بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہیلتھ میزی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ سکندر آزم کو شوق ہوا کہ وہ آبِ حیات کا چشمہ تلاش کرے وہ اسے تلاش کرتا کرتا اس تک پہنچ گیا تو اس نے چشمے کے کنارے پر ایک پرندہ پایا جس کے بال اور پر جڑ چکے تھے خال لٹکی ہوئی تھی چونچ گس چکی تھی لنگڑا لنگڑا کر چل رہا تھا سکندر نے پوچھا کہ اے تائرِ لاہوتی تو آبِ حیات کے چشمے کا پانی پیکر عمر کیوں نہیں ہو جاتا کیوں اتنی تکلیف میں پڑا ہوا ہے تائرِ لاہوتی نے جواب دیا کہ اسی چشمے کا پانی پیکر تو اس حال کو پہنچا ہوں میں نے لائسنس ایگریمنٹ کو پڑے بغیر کلک کر دیا تھا اور جام چڑھا گیا اب علم ہوا کہ آبِ حیات عبدی زندگی تو دیتا ہے مگر جوانی نہیں اب بڑھاپے نے میرا یہ حال کر دیا ہے کہ چلنے پھرنے سے لاچار ہوں مگر موت نہیں آتی کہ کچھ راحت پاؤں سکندر نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور واپس پلٹایا اور بتیس سال کی بھری جوانی میں اس دنیا سے کوچھ کر گیا اس روایت میں کتنی سچائی ہے یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن اہم بات یہ ہے کہ آبِ حیاتہ اور تامرگ جوانی پانے کے انسان ہمیشہ سے خواہش مند رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ حکیموں کا کاروبار اتنے روج پر ہے اور چھاسی سالہ سنیاسی باوا قوم کے نوجوانوں کو صفوف اور کشتے کھلا کھلا کر ان کو بھی سکندر آزم والا تائرے لاہوتی بنا رہے ہیں لیکن اب اہلِ مغرب نے سائنس کی چھڑی ہلائی ہے کیا ان کو آبِ حیات مل گیا ہے کیا سائنس دان بڑھاپے کو دوبارہ جوانی کی جانب لانے میں کام جاب ہو گئے ہیں انہی سوالوں کا جواب آپ کو ہیلتھ ایمیزی یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں ملے گا ناظرین یونیورسٹی آف الباما کے سائنس دانوں نے ایک تحقیق میں پتہ لگایا کہ نہ صرف بڑھاپے کے باعث جلد پر پیدا ہونے والی جوریوں کو ختم کر کے اسے پھر سے جوان کیا جا سکتا ہے بلکہ بال بھی دوبارہ اگائے جا سکتے ہیں اور سفید ہو جانے والے بالوں کو بھی سیاہ کیا جا سکتا ہے سائنس دانوں نے اس تحقیق کے دوران چوہوں پر تجربات کیے اور انٹی بائیٹک قدویات کے استعمال سے ان کے خلیات میں مجود مائٹو کانڈریہ کو غیر متحرک کر دیا عمر بننے کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ خلیات کے اندر مائٹو کانڈریہ جو کہ خلیے کا پاور ہاؤس ہوتا ہے رفتہ رفتہ غیر متحرک ہوتا چلا جاتا ہے سائنس دانوں نے چوہوں کی خوراک میں انٹی بائیٹک ڈیکسی سائیکلن شامل کر کے انہیں ایک ماہ میں ہی بلکل بڑھا کر دیا جب اگلے ایک ماہ کے لیے ان چوہوں کو ڈاکسی سائیکلن دینے کا سلسلہ بند کیا گیا تو ان کے مائٹو کانڈریہ پھر سے متحرک ہونا شروع ہو گئے اور یہ پھر سے جوان ہونے لگے یونیورسٹی آف الباما سکول آف میڈیسن کے پروفیسر آف جینٹیکس کیشب سنگھ کا کہنا تھا ہمارے علم کے مطابق اس نویت کا مشاہدہ پہلی بار کیا گیا ہے ان تجربات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ایسی عدویات تیار کر سکتے ہیں جو مائٹو کانڈریہ کے فنکشن کو غیر متحرک ہونے سے روک سکیں یا اس عمل کو سست کر سکیں عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر جریان پڑھنا یا بالوں کا سفید ہو جانا ایسی تبدیلیاں ہیں جنہیں مائٹو کانڈریہ کو پھر سے متحرک کر کے روکا جا سکتا ہے مائٹو کانڈریہ کا فنکشن بھرپور طریقے سے جاری رہے تو انسانی جسم ان سب بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے جو بڑھاپے میں اسے نشانہ بناتی ہیں مخصر جے کہ غیر متحرک ہو جانا والے مائٹو کانڈریہ کا پھر سے بحال ہو جانا ممکن ہے یہ وہ حیران کن دریافت ہے جس نے بڑھاپے کو جوانی میں بدلنا ممکن بنا دیا ہے ناظرین ایسی ہی مزید معلوماتی اور زندگی کو آسان بنانے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہیلتھ ایمیزی کو سبسکرائب کر کے گینٹی کو دبانا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوست احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا